بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ان کو ان کی جو حصیت ہے وہ یاد دلا دی اور وہ کیا کر رہے ہیں اور کیا وہ باتیں کر رہے ہیں حسن عصار نے آج ان کی بولتی بند کر دی ہے اور کمال کر دی ہے یہ ضرور دیکھیں ویڈیو ویڈیو آپ کو بہت مزا آئے گا کمال کر دیا حسن عصار نے بہت کچھ سے منظر آ رہے تھے حسن عصار صاحب تو چلیے سب سے پہلے ویڈیو دیکھتے ہیں حسن صاحب نونلی کی سینیم نائب صدر مریم نواز نے کہا ہے کہ الحمدللہ پاکستان صحیح راستے پر واپس آگئے کیا کہیں گے واہ صدق جمع یہ جھانسی کی رانی میڈن جاتی عمرہ جھانسی کی رانی کا سنا ہے نا برے صغیر کی تاریخ کا بہت بڑا یہ جھانسی کی رانی میڈن جاتی عمرہ دیکھو الحمدللہ میری بیرونے ملک تو کیا پاکستان میں بھی کوئی اجادات نہیں ٹھیک ہے جی اب رہے راست پہ آگیا آئی ایم ایف نے پاکستان پہ سق شرائد آگیا اچھا والد بزرگوار کہتے ہیں کہ اگر میرے احساسے بیانڈ انکم ہیں تو وہ کیا ہے اچھا الحمدللہ ہمارے دور میں مہنگائی کا پچاس سالہ ریکارڈ بھی ٹوٹ گیا نہیں چورا چورا ہو گیا دجلی کا یونٹ پچاس روپے کا ہو گیا اور الحمدللہ ڈالر سلو موشن میں پھر اپنی شان دکھا رہا ہے دو سو اکانوے آٹھا ایک سو پچاس روپے فی کلو ملکی تاریخ میں چینی پہلی بار ایک سو ساٹھ روپے فی کلو مفت آٹھا سکیم میں بیس عرب کا گھپلا ابھی اس کا پتہ نہیں چلا پچھلوں کا بھی پتہ نہیں چلا کرد لینے کے لیے ہم اپنے قیمتی احساسے گروی رکھیں گے سبحان اللہ سبحان اللہ راہ راست اسے کہتے ہیں راہ راست اچھا پچھلے ایک سال میں آٹھ لاکھ سے زیادہ اعلیٰ تعلیم یافتہ پاکستانی پاکستان چھوڑ گئے ہیں ملک راہ راست پہ آ گیا بات سنو یہ جو لولو پوپو کرتے ہیں نا لولی پاپ دیتے ہیں لوگوں کو ایک شیر ہے ڈاکٹر ریاض مجید کا میرے عزیز ہیں وہ شیر سنو وقت خوش خوش کاٹنے کا مشورہ دیتے ہوئے وقت خوش خوش کاٹنے کا مشورہ دیتے ہوئے رو پڑا وہ آپ مجھ کو حوصلہ دیتے ہوئے بازوقات محبت سے اور اپنا رشتہ ایسا ہوتا ہے کہ بندہ مر بھی رہا ہوتا تو بندہ کہتا ہے یا تُو تگڑا رہا ہے سب ٹھیک ہو جائے سب ٹھیک ہو جائے لیکن وہ رو پڑتا ہے خود بھی یہ وہ لوگ ہیں جو ہستے ہوئے جھکتے مار رہے ہیں پوری قوم کو اچھا پونے چار سال کھا گیا پی ٹی آئے آئی کے ٹھیک ہو گیا نون لیگ تو اس ملک کی کئی دہائیوں کو دیمک سے بتر طریقے سے کھا گئی چاٹ گئی چند گھنٹے کی بارش نے پورے لاہور شہر میں بچوں کے پیپرز کینسل ہو گئے ٹھیک ہے چند گھنٹے کی بارش نے ان کے میک اپ کوسمیٹک سرجری ٹائپ ہے میک اپ شک اپ زدہ چہرے ننگے کر دیئے اور بتا دیا یہ کتنے مکروح اور پتصورت چہریں ہیں سارے انڈپاسس فلاپ وہ ایسے بھی کبھی ہوتا ہے اچھا کوئی پروجیکٹ فلاپ کوئی فراڈ کوئی ناکس وہ آج پیپرز تھے میں اپنے بچوں کی بات نہیں کر رہا مجھے فونز آئے ہیں کہیں سے کینسل ہو گا کہیں کینسل نہیں ہوئے بچوں کو سمجھ ہی نہیں آ لی کیا کریں سڑکیں سمندر بنی ہوئی ہیں ملک ٹریک پہ آ گیا ہے آپ کو خدا کا خوف کرو محفی مانگو عوام سے نہیں ڈرتے تو رب سے ڈرو اس کا کہر وہ چھوڑتا رہی ہے یہ یاد رکھنا we are not an exception ٹھیک کا نہیں ہے اللہ کے حضور right and wrong ہے do's and don'ts ہیں جو کرو گے وہ بھک دو گے یہ جو ہم کہتے ہیں نا رحم مشروط ہے بغداد پہ اور بنگلہ دیش پہ رحم نہیں ہوا چونکہ ہم نے غلطیاں کی وہاں بھی کی یہاں بھی کی بہرحال یہ 291 ڈالر پتہ نہیں پھر اس نے 300 کروس کرنا ہے کدھر جانا ہے کیا کرنا ہے لوگوں کو برباد کر کے رکھ دیا اور بات سنو اسلام میں ضروری ہے کہ حکمرانوں کا میار زندگی لوگوں سے ملتا جلتا ہو تاکہ انہوں نے بھی پیڑ پوری پوے سرکیں ڈوبی ہوئی ہیں بچے جا نہیں سکے پیپ پر سیو نہیں کر سکے شہر غرق ہوا ہے وہ چند گھنٹے کی بارش ہوئے پچھلے دنوں میں نے اپنے اسی پروگرام میں یہ کہا تھا کہ مجھے سمبڈی ٹول می کے واسا نے مانگے تھے خادمِ اعلیٰ سے کہ بھی اتنے کا عرب دے دو ہم پورا انڈرگراؤنڈ وہ سارا سیوڑ سسٹم دینیج یا جو سسٹم مسٹم ہے کر دیں گے تو اس نے کہا ہنس کے کہا کہ میں بے وکوف ہیں میں اربعہ روپیان زمین دے تھلے بار دیں میں ہے تو میٹرو میں ہے تو اوور ہیڈز ہے بناو اور جس کی اوقات نہیں اس کام میں موں مت مارو ایسے ہوتے انڈرپاسس ایٹیز کی بات ہے بیرون ملک سعودی ارابیہ جیسا ملک ابھی وہ ٹیک آف کر رہا تھا وہاں بنے تھے انڈرپاسس ایک زمانہ آیا کہ ریاض وغیرہ میں بہت چونکہ انہوں نے گرینڈری بارٹ کر دی بارشیں شروع ہو گئیں بہت مجالک ابھی ایک کترہ کیونکہ وہاں کسی نے بیچ میں سے کیک بیکیں کمیشن نہیں کھائے تھے کھا گئے سارا ملک اگر خوشخبری یہ سنا رہے ہیں ٹریک پہ آ گیا یہاں تو ٹریک ہی نہیں ہے آگے چلیں حضر صاحب آگے چلتے ہیں لڑکانہ میں خطاب کرتے ہو بلاول بھٹو نے کہا ہے کہ عام انتخابات دور نہیں الیکشن جیت کر عوام کے لیے اپنا مکان جیسے منصوبے لائیں گے یعنی پچاس سال بعد پیپلز پارٹی اپنے نعرے اچھا ایک منٹ چھوڑو اس کو اس کو چھوڑو آپ نے کہا ہے آگے چلتے ہیں آگے نہیں چلتے مریم بیٹا پیچھے چلتے ہیں پیچھے بہت پیچھے ان لوگوں کے لیے قائد عظم محمد علی جناہ نے اور لوگوں کی بیٹیاں اٹھائی گئیں بچے قتل جوان قتل جیداد نے چھوڑا ہے پیچھے لوگ اچھا پیڑا جو چھوڑا ہے بزرگوں کی کبریں چھوڑا ہے وہ ان لوگوں کے لیے جو آج بھی ہم کو اچھا یہ ملتی جلتی بات جھانسی کی رانی نے کی ہے اور جھانسی کی رانی خواب میں آگے مجھے گالیاں دے اچھا یہ پچاس سال بعد پیپلز پارٹی روٹی کپڑا مکان انہیں آج یہ باتیں کرتے ہوئے رونا بھی نہیں آتا وہ چھوپی رہ لو کچھ نہیں کر سکتے جھوٹ مت بولو خاموشی مرٹھ رکھو یہ روٹی کپڑا مکان اچھا روٹی کے لیے تو لوگ مر گئے لائنوں میں آج آٹا کہاں پہنچا ہوئے اوکے مکان اب آپ بنانے جا رہے ہو اسی طرح کل آپ کا بلاول بھٹو صاحب آپ کا نمازہ بھی یہی بات کر رہا ہوگا اگر عمام کو ہوش نہیں آئی اچھا ایک اور دھوکہ ایک اور فراد ایک اور فریب اس کا مطلب کپڑے کے لیے مزید پچاس سال اچھا کپڑے دیکھو کمال دیکھو ان لوگوں کا روٹی کپڑا مکان روٹی لوگ مر گئے آٹے کی تلاش میں اچھا مکان دینے کی یہ بات پھر انہوں نے چھیڑ دی ہے کپڑا وہ ان کے رشتہ داروں نے ان کے ٹوینز نے ٹوین برادرز نے لنڈے کے کپڑوں سے ڈیوٹی واپس لے لی ہے لاؤ جی اے کپڑا بھی ہو گیا آگے چلو نہیں پیچھے چلو چلو حسن صاحب اگلی خبریں بھی کوئی خاص اچھی نہیں ہے اس ہفتے کی مزید مہنگائی ریپورٹ میرے سامنے اس پر بات کرتے ہیں چینی ایک سو ساٹھ روپے کیلو تک جا پہنچی ہے ڈالر اڑتے اڑتے دو سو اکانوے کا ہو گیا سو نا ٹھارہ سو روپے تولہ مہنگا ہوئے ہیں اور بجلی تین روپے اضافے کے بعد ترپن روپے کی کر دی گئی ہے اور ایک اخباری ریپورٹ کے مطابق مہنگی بجلی آئی ایم ایف کی وجہ سے نہیں ہے یہ حکومتی پالیسی ہیں جلتی پر تیل گرانے کے لیے پنجاب حکومتیں دو سو سرکاری افسران کے لیے دو ارب تین تیس کروڑ روپے کی نئی گاڑیاں خریدنی کے منظوری دیتی ہے کیا کہیں گے میں نے کیا کہنے ہو سکتا ہے کوئی باہر سے لے آؤ حکمران کچھ تو تم بھی کانٹریبیوٹ کرو نہ میڈیا تمہاری ایجاد ہے نہ ڈیموکرسی تمہاری ایجاد ہے نہ اس دنیا کا فیننشیل سسٹم تمہاری ایجاد ہے کوئی تجربہ کر لو یہ جو تجربے کر رہے ہو عجیب و غریب طرح کے باہر سے لے آؤ وہ شاید بہتر پرفارم کر اچھا کم از کم گاڑیاں تو نہیں خریدیں گے یار وہ اتنے شرم حیاء والے لوگ ہیں اچھا یہ ایک اور بات ذہن میں رکھنا آئی ایم ایف نہیں یہ حکومتی پالسیز ہیں قصور بار یہ حکمران ہیں آئی ایم ایف نے آ کر نہ تمہیں لوٹا ہے نہ تمہیں زبردستی گان پوائنٹ پہ کرزا دیا ہے تمہاری منتیں گڑ گڑا گڑ گڑا کے مانگتے رہے جیسے اس سے بندہ مانگتا ہے نا ایسے مانگتے رہے تو یہ جو اقتصادی راشا معاشی راشا اور میں کب سے کہہ رہا ہوں اے اقتصادی نہیں ہے یہ اخلاقی بربادی ہے اب دو اوپر نیچے باتیں کی نا وہ جھانسی گیرانی کہہ رہی ہے کہ کیا وہ ملٹ ریک پہ آ گیا حالانگے ٹریک بیج کھایا گیا ہے اچھا اب برخوردار کیا کہہ رہا ہے برخوردار یہ کہہ رہا ہے کہ مکان بنائیں گے وہ کو خدا وہ پتہ نہیں یہ ملک لا وارث ہے اور اللہ پاک اور رحم اس لیے نہیں ہے نا ہمارے کرتوت ہمارے تضادات ننگے کانٹ اڈکشنز اور بھیانک کانٹ اڈکشنز کہتے کچھ ہیں پوز کچھ کرتے ہیں اصل میں کچھ کر رہے ہوتے ہیں تو یہ میرا میرا دماغ آج موف ہو آگا ہے چونکہ لوگوں کے فون کے جو اچھا وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے میرے اپنے میری ٹیم ہیں ادھر کیمرو مین ہمارے کھڑے ہیں وطر ہیں وہ اس ان کے لیے پہنچنا عذاب ہو گیا تھا اچھا تو یہ جب پولیو ہوتا ہے نا ایکانومی کو تو اس کے پیچھے بوجو ہاتھ ہوتی ہیں یار دور کیوں جانا ڈکٹیٹر ڈکٹیٹر کرتے رہتے ہو تمہاری آسیتہ سی تمہاری ڈموکریسی کی پرویز مشرب صاحب کا دمانہ کیسا تھا کیا خیال ہے یہ سارا تمہارا کیا دھرا ہے جو اب اکٹھا ہو کے اب اس سے نکلنے کے لیے پھر عوام سے وصولیاں اور میرا نہیں ہے ذاتی مسئلہ تم مہنگائی دس پیسد کیا ہنڈر پرسنٹ اور بڑھاؤ یہ جو اردگرد ہو رہا ہے تم لوگوں کو خبر ہی نہیں ورنہ میرا خیال ہے کوئی اتنا پتھر دل اتنا سنگ دل اتنا بے شرم بے حیاء ڈیٹ نہیں ہو سکتا یہ آئی ایم ایف ویلن نہیں ہے لوگوں غور سے سن لو اے عوام نام کے غلام غور سے سن لیں آئی ایم ایف ویلن ہرگز نہیں ہے ویلن وہ ہیں ہر وہ شخص ہر وہ شخص ویلن ہے جو اس ملک میں کے اقتدار میں رہا سب نے حساب بقدر جسہ جتنا ٹائم اتنا ٹھوک دیا اس میں قتم آگے چلو حسن صاحب دوسری طرف شہباز شریف کہتے ہیں کہ آئی ایم ایف کا کرزہ کوئی حلوہ یا لڈو پیڑے نہیں ہیں حسن صاحب دوسری طرف شہباز 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 شہ